اور لوگوں کو بتانے کا ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ فلسطین مظلوم ہے فلسطین کی حمایت اس لیے نہیں کرتے کہ فلسطین میں مسلمان بستے ہیں ہم فلسطین کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ فلسطین مظلوم ہے اگر مظلوم میرا بلادران وطن بھی ہوگا ہم اس کی حمایت میں کھرے ہوں گے ین بی میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سب سے قرائب کرے ہیں بتا کے حضور میں جاؤں گا میں خزینے مدھت لیے ہوئے جاؤں گا میں خزینے مدھت لیے ہوئے یہ تھے کاری کمروزمہ صاحب آئیے بلا کسی تمہید کے چونکہ اب وقت نہیں رہا ہے میں مولانا عرشد علی قاسمی دامت برکات امول علیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ پانچ منٹے میں اپنے تاثرات کو پیرش کرے جناب مولانا عرشد علی قاسمی ہم تمام لوگوں کے بیچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے حضرت مفتی صاحب مفتی اثر القاسمی صاحب دامت برکات امول کی طرف سے تاثرات پیش کرنے کا حکم ملا ہے میرا نام نہ اشتہار میں تھا نہ میں بولایا گیا ہوں بلکہ جلسہ سننے کے لیے اور بطور خاص جناتیہ مشاعرہ ابھی چل رہا ہے وہ سننے کے غرض سے میں آیا تھا یہاں پر لیکن مفتی صاحب کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ مفتی صاحب نے یہاں پہ بولایا اور مجھے حکم دیا کہ آپ چند منٹ تاثرات پیش کریں چونکہ مہمان مکرم حضرت مولانا عرفان صاحب مبلغ دارلوم دیوبند یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں حضرت کے درمیان اور آپ حضرات کے درمیان سمجھ لیں کہ جملہ محترزہ کے طور پہ مجھے پیش کیا گیا ہے پانچ منٹ بھی نہیں میں دو سے تین منٹ میں اپنے تاثرات پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا ناتیہ اشار پیش کیے جا رہے تھے تمام شوڑا اے کرام نے پڑھے اچھے اچھے ناتیہ اشار پیش کیے مجھے یاد آ رہے تھے بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی جب ناتیہ کلام پیش کیے جا رہے تھے بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی جبریل پوچھتے تھے فرشتوں سے روک کر کن کے لبوں پہ ناتیہ نبی تھی ابھی ابھی بہت ہی بہترین ناتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کیے گئے میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں جلسے کے منتظمین کو یہاں کے ذمہ داروں کو بطور خاص مددسے کے محتمی مولانا خرشید انور نومانی صاحب کو اس جلسے کے روح روان جناب حضرت مولانا و مفتی اثر القاسمی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں تمام ان والدین کو جن کے بچوں نے آج دستار فضیلت حاصل کی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان تمام طالب علموں کو جنہوں نے بڑی محنت بڑی کاوش بڑی جافشانی کے ساتھ اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے میں تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس جلسے کی کامیابی کے لیے بطور خاص منتظمین جلسہ اور مفتی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی نوعیت کا یہ ایک منفرد جلسہ تھا بہت ہی منفرد جلسہ تھا جیسا کہ نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد رحمانی دامت برکاتہم نے اشارت فرمایا کہ یہ جلسہ ایک مثالی جلسہ ہے ہوگا اسی طرز پر جلسہ ہوگا کہ پورا پروگرام فکس ہوگا ہر مقرر کو ہر شاعر کو ایک متعینہ وقت دیا جائے گا اس زمن میں بڑی کوششیں چل رہی تھی کہ اسلاح معاشرہ کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس علاقے میں اس میں خود خرابیاں پیدا ہو گئی ہے کہ جلسگاہ کے قریب میلے لگتے ہیں ٹھیلے لگتے ہیں جن لوگوں کو جلسگاہ میں ہونا چاہیے وہ میلوں میں گھومتے ہیں دکانوں پر تفریح کرتے ہیں مرد و زن کا اختلاف ہوتا ہے ٹیمپو پہ اعلان کیا جاتا ہے پیسے ضائع ہوتے بہت ساری چیزیں ایسی تھی ایسے رسوم شروع ہو گئے تھے جو جلسے میں نہیں ہونے چاہیے حضرت مفتی صاحب دامت بڑا قاتم نے اس پہ بہت ساری تحریریں لکھی بلکہ جلسے کے اسلاح پہ جتنی تحریریں لکھی گئی میں نے مفتی صاحب سے کہا بھی تھا کہ سب سے معاصل اور سب سے مفصل تحریر ابھی چند ماہ قبل مفتی صاحب نے لکھی اور ناچیز بھی بکسرت اس پہ لکھتا رہا ہے کہ جلسے کی اسلاح ہونی چاہیے جلسے کے فوائے سے انکار نہیں ہے لیکن میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے صرف لکھا نہیں بلکہ عملی طور پر ایک نمونہ پیش کیا کہ جلسہ کیسا ہونا چاہیے جلسے کا انتظام و انسرام کیسا ہونا چاہیے اور یہ جلسہ بہت ہی کامیاب اور بہت ہی کامیاب یہ جلسہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی ایک مثالی اور ایک ایسا جلسہ ہے جو آنے والے اجلاس کے لئے جہاں بھی جلسے ہوا کریں گے اس کے لئے ایک نمونے کے طور پر جانا جائے گا اور لوگ انشاءاللہ اس کی پیڑی بھی کریں گے اور حضرت مفتی صاحب کو اس لئے بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ناتیا مجلس کا انقاد کیا استاذ محترم مفتی سلمان منصور پوری صاحب مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے کہیں لکھا ہے یا درس میں فرمایا تھا کہ ہم جو اہلِ بیدات ہیں جو رزا خانی حضرات ہیں کبھی کبھی ان کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ناتیا مجلس کا انقاد ہی ہم نے چھوڑ دیا اس لئے مفتی صاحب نے نات النبی نمبر سے اپنی ادارت میں ایک رسالہ بھی نکالا تھا بہت زخیم رسالہ اور اس کی شروعات حضر مفتی صاحب نے یہاں پہ کی ہے ناتیا مجلس کا انقاد ہونا چاہیے اور ایسے شوڑا کو پلانا چاہیے جیسے شوڑا کا انتخاب مفتی صاحب نے کیا ہے بہت ہی منتخب بہت ہی چنندہ اور بہت ہی سیلیکٹڈ شوڑا کا انتخاب کیا ہے اور سب نے نات نبی اس انداز میں اس عقیدت کے ساتھ اس محبت کے ساتھ پڑھا جیسے پڑھا جانا چاہیے ورنہ آپ تو جلسوں میں مشاعروں میں نات نبی ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے جلسے پہ کوئی نات نبی نہیں پڑھا جا رہا ہے بلکہ جلسے پہ کوئی رقص و سرود کی محفل سجی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ نازی میں جلسہ بھی اچھلکوت کر رہا ہے نات پڑھنے والا بھی ڈانس کر رہا ہے اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے اور مفتی صاحب نے اس کا خاتمی کی شروعات کر دی ہے اور انشاءاللہ اب ایسی محفل سجا کرے گی ایسے ہی معتبر اور میعاری شہرہ آپ کو کلام سنائیں گے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کلام سنیں گے جیسا آپ نے آج سنا ہے میں اپنی بات کو اس پیغام کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں ایک بہت ہی تاریخی اور بہت ہی قیمتی جملہ حضرت مفتی جعوید اقبال صاحب نے یہ کہا کہ فلسطین پہ بہت سی نظمیں پڑھی گئی اور تقریر میں بھی باتیں آئی حضرت نے جو بات کہی وہ بات نقش کرنے کا ہے اپنے دل پر اور لوگوں کو بتانے کا ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ فلسطین مظلوم ہے فلسطین کی حمایت اس لیے نہیں کرتے کہ فلسطین میں مسلمان بستے ہیں ہم فلسطین کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ فلسطین مظلوم ہے اگر مظلوم میرا برادران وطن بھی ہوگا ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے یہ نبی کا سنت ہے اس لیے ہم فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہیں جب فلسطین کی حمایت میں بات آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیش دروہی ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا انہیں بتانی کی ضرورت یہ ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے مسلمان ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے مظلوم اگر کوئی رضیہ ہے تو اس کے ساتھ بھی مسلمان کھڑا ہے اور مظلوم اگر کوئی دیوی ہے کوئی کرشنا دیوی ہے تو مسلمان اس کے ساتھ بھی کھڑا ہے اس جلسے کے یہ پیغام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیغام دور تک پہنچتا ہے میڈیا والے حضرات ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پیغام کو کبر کیا جانا چاہیے اور لوگوں تک پہنچایا جانا چاہیے اور آخری بات میں کہہ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے اپنے بچوں کو پڑھائیے باتیں بہت کہی جا رہی ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے کچھ بھی بنایے آج کل اسکول گلی گلی نکر نکر میں اسکول کھلنا ہے اپنے بچوں کو ماسٹر بھی بنایے پروفیسر انجینئر ڈاکٹر سب کچھ بنایے لیکن خدا کے لیے اپنے بچوں کو پہلے حافظ بنایے پہلے عالم بنایے میں ایک یونیورسٹی کا سٹوڈینٹ ہو یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور الحمدللہ حافظ بھی ہوں عالم بھی ہوں پیش ڈی کر رہو ریسرچ سکولر ہوں میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے بھی کالیجز ہیں یونیورسٹیز ہیں انجینئرنگ کالیج ہیں یہاں پہ اصریہ داروں کے اگر طلبہ ہیں آپ نیوز پیپر پڑھیں اس میں خودکشی کی جو تعداد ہے وہ کالیج اور یونیورسٹی کی طلبہ کی ہے کوٹا میں کوٹا جو راجستان میں ہے جہاں میڈیکل کی تیاری کی جاتی ہے وہاں پہ ہر سال درجنوں طلبہ خودکشی کرتے ہیں سال ندی میں چھلانگ لگا کے پنکھیں سے لٹکے سیکڑوں طلبہ خودکشی کرتے ہیں اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ پہلے حافظ بنے گا پہلے عالم بنے گا وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا عالم اور حافظ غریبی جھیل سکتا ہے حکمری جھیل سکتا ہے اس کے گھر میں کھانے کے لالے پر سکتے ہیں فاقہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا یہ بات میں بڑے چیلنج کے ساتھ بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پہ اس لئے اپنے بچوں کو پہلے حافظ بنایے عالم بنایے پھر چاہے کچھ بنا دیجئے اگر وہ حافظ ہوگا عالم ہوگا پھر وہ اصلی تعلیم حاصل کرے گا دو چیز وہ کبھی نہیں کرے گا ایک تو خودکشی کبھی نہیں کرے گا ایک ایمان سے کبھی بھی نہیں فیرے گا یہ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں اور اس بات پہ عمل کیجئے کہ پہلے اپنے بچوں کو حافظ بنایے پھر عالم بنایے چاہے پھر دنیا میں جو کچھ چاہے اسے بنا لیجئے انشاءاللہ آپ کا بیٹا کبھی دین سے نہیں فیرے گا کبھی وہ خودکشی نہیں کرے گا کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ اس پیغام کے ساتھ جائیں ایک بار پھر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام منتظمین جلسہ کو ذمہ داروں کو بطور خاص مفتی صاحب کو حضرت مولانا خوشید الور صاحب کو تمام سامائین کو اور تمام شورہ اکرام کو کہ بہت ہی کامیاب بہت ہی نیرالہ اور بہت ہی تاریخ لیے جلسہ رہا ہے میں اپنی بات کو اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں اللہ تبارک بہت اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں اور میری حوصلہ آپ ضائف فرمائیں شکریہ جزاک اللہ اللہ تبارک بہت اللہ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عدا فرمائے شاد و آباد رکھے پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں نیک سا ویڈیوز میں اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ